بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ راول پنڈی کے علاقے کباری بزار سے حاضر خدمت ہے ناظرین گزشتہ روز جہاں پر بم دماغہ ہوا تھا یہ وہ بجلی کا کھمبہ ہے جہاں پر برودی جو مواد ہے وہ نصب کیا گیا تھا دہشتگردوں کی طرف سے یہ ایک مضموم قسم کی کاروائی کی گئی تھی ناظرین اس بم دماغے میں ایک شخص جو ہے وہ جانبہاک ہو گیا تھا بارہ لوگ جو تھے وہ زخمی ہو گئے تھے یہ وہ غریب مزدور یہاں پر جانبہاک ہوا جس نے ٹماٹروں کی ریڈی لگائی تھی جو اپنے بچوں کے لیے جو ہے رزق کما کے لے کے جاتا تھا اور آج اس گھر کا کفیل جو ہے وہ اس دنیا فانی سے جا چکا ہے حالانکہ اس کا کوئی بھی غنا نہیں تھا میرے ساتھ یہاں پر اینی شاہد موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا اصل واقعہ کیا ہوا یہی بتائیے گا یہاں پہ یہ ریڈی کھڑھ ہیا یہاں پہ یہ یہ سبزی کی ریڈی یہاں لگی ہویا یہ اس جگہ پہ بم رکھا گیا یہاں سے اس جگہ پہ یاں سے اسی ہویا اور بم دمائکہ ہوا اور ریڈی ایسے ہو گئی اوپر ہو گئی اور اس کا آدھا داڑوں در گیا آدھا داڑوں در گیا آپ کے محلے کا لڑکا تھا یہ سارو ہمارے ملے کا لڑکا تھا ہم بھی ریشی ہیں یہ بھی ہمارے بائیدر کی راشی ہیں لیکن یہ کوئی قدرت کی اور وہ جو شیطان تھا جس نے یہ کام کیا اللہ اس کا بیڑا گھرک کر ہمارے مسلمانوں کا جو دشمن ہے اللہ اس کا بیڑا گھرک کر ہمارے مسلمانوں کا اللہ وارث ہے ہم اللہ کی آس پہ چلتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب ہم دیدار کرنے والے ہیں اللہ آپ کو سب کو دیدار کرائے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے دشمنوں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن ہم محمد کے رسے پہ چلیں گے آپس میں ہم اتفاق کریں کوئی مرولا چرولا میں کوئی تانگ نہیں کرے گا ناظرین بلکل یہ حادثے کی جگہ ہے اور میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس وقت یہ جو بجلی کا کھمبہ ہے یہاں پہ برودی معاجوہ ہے وہ نصب کیا گیا تھا لیکن جس دہشتگرد نے بھی یہ مضموم کاروائی کی ہے وہ پاکستانی عوام کے ہنسلے جو ہے وہ الحمدللہ ان کو پست نہیں کر سکتا پاکستان کے ہنسلے بلند ہیں پاکستان کی تمام فورسز الحمدللہ الرٹ ہیں اور ہمارا یہ ملک جو ہے یہ قیامت کی سہر تک انشاءاللہ یہی اسی طرح قائم و دائم رہے گا کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے اور اس ملک کو سپیشلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ اس وقت ملک میں الحمدللہ رب العالمین مکمل طور پر امن ہے اور ہماری فورسز نے بڑی کربانیاں دے کر اس ملک میں امن لائے ہیں عوام بھی الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ اپنی اسکری قیادت کے ساتھ ہے سیاسی قیادت کے ساتھ ہے دشمن یہ سن لیں کہ الحمدللہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح الحمدللہ سینہ سپر ہیں اور ہر قسم کی دشتگردی کا مقابلہ کرنے کا عظم بھی رکھتے ہیں اور الحمدللہ اس کو نست و نبود بھی کر دیں گے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مقامی لوگ جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں کل تقریباً نو بجے کے قریب یہ واقعہ پیش ہوا ہے ساڑھے آٹھ بجے یہ واقعہ پیش ہوا یہاں پر پیش آیا اور ایک غریب مزدور جو تھا وہ اپنی جان سے گیا اس ساری کاروائی میں آخر اس ظالم جو دشتگر تھا اس کو کیا ملا یہ تمام چیزیں جو ہے ان طرح کی بھونڈی حرکات سے جو ہے وہ پاکستانی عوام کے جو ہے ہاؤنسلے پست نہیں کیے جا سکتے ناظرین یہ وہ مشہور و معروف کباری بزار ہے یہاں سائیڈ پہ جو ہے وہ فوڈ کارنر ہے یہاں پہ مختلف گارمنٹس کی دکانے ہیں ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر حضرات بیٹھتے ہیں ساتھ یہاں مین وزارہ یہ بڑا مشہور و معروف اور بڑا پر حجوم ایریا ہے جہاں پر یہ کاروائی کی گئی ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس ٹائم آ کر ظالم یہاں پہ یہ برودی مواد جو ہے وہ نصب کر گیا ہے اور اس نے سمجھا کہ شاید وہ ان ارادوں میں کامیاب ہو جائے گا تو ایسا نہیں وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکا وہ اپنے ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا یہ بقاعدہ طور پر ایک واضح پیغام ہے ہماری قوم کی طرف سے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے گا اور کوئی اس حوالے سے بات کرنا چاہے گا کل جو یہاں پہ واقعہ پیش آیا جو یہاں پر موجود تھا سکتا ہے اس وقت ہم آہ لائیو ہیں آہ کسی قسم کا آہ بلکل آہ یہ جو اس وقت آہ کرونا وائرس وبا ہے بلکل اس میں بھی جو شوشل ڈسٹنس ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے آہ چونکہ یہ بھی وبا جو ہے یہ بڑی سخت قسم کی وبا ہے اسے بھی اللہ سبحانہ پاکستان سمیت تمام اقوام عالم کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ناظرین یہ وہ مناظر تھے یہ وہ یہاں پہ حقیقت تھی جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے ابھی تک اس ریڑی بان کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بکھری پڑی ہیں وہ ٹماتر اور وہ لسن اور اس کے وہ کپڑے اور ساری چیزیں جو زمین پہ بکھری پڑی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور وہ آدمی جو ہے وہ جان بھاک ہو گیا نہاک اس کا خون جو ہے وہ ہوا ناظرین یہ وہ تمام مناظر ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو برائے راس ہم آپ کو راولپنڈی کے کباری بزار سے دکھا رہے ہیں اور جو ہی دباکہ ہوا تو تمام فورسز جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئیں اور اس سارے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا اور بغور جائزہ لیا گیا بمپ ڈسپوزل سکوارڈ کے ساتھ ساتھ دیگر حساس ادارے بھی یہاں پر مجود رہے اور انہوں نے ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیا اور انشاءاللہ تمام ملزمان جو ہیں وہ یہاں جتنے بھی اس مضموم سازش میں شریک تھے ان کو انشاءاللہ قرار واقعی سزا دی جائے گی ہماری فورسز الحمدللہ جاگ رہی ہیں اور ہم سلیوٹ کرتے ہیں اپنی تمام فورسز کو پاک آرمی سمیت ناظرین اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو راولپنڈی کے کباری بزار سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیارہ کیے اللہ آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ